اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم جانیں گے ایسے منحوس نام جو لوگ رکھ لیتے ہیں وکر ناموں کا اثر ان پر ضرور پڑتا ہے کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہاں آپ کے جسم پر ضرور ہوتا ہے جب بھی آپ نام رکھیں تو یہاں دیکھ لیں کہ اس نام کا اثر بچے پر یا خود پر غلط تو نہیں پڑ رہا ہے اگر آپ کا کوئی ایسا نام ہے جس سے اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے تو اسے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں پیارے دوستوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا جن کا نام اچھا ہوگا تو انہیں اسی نام سے پکارا جائے گا اور جن کا برا نام ہوگا ان کو اسی برے نام سے پکارا جائے گا ہوتا کیا ہے جو نام بتانے والی لوگ ہیں ان کی علیمہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے جو مسجد کے ائیمہ ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا نام ایسا ہو جو پورے علاقے میں کسی کا نام ہو اور بہت یونیک سا ہو اسی چکر میں ہم کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں نام تو قرآن میں ہے تو بھائی صاحب قرآن میں تو فرعون کا بھی نام ہے حارون کا بھی نام ہے ابو لہب کا بھی نام ہے تو اس کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ یہاں نام قرآن میں آ گئے ہیں تو یہ نام اچھے ہو گئے ہیں نام رکھنے سے پہلے اس کا معنی اور مفہوم بھی اچھا ہونا چاہیے آج کل یہاں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی فلم میں کوئی نام اچھا لگا یا کسی سیریل میں کوئی نام اچھا لگا وہی نام رکھ دیتے ہیں بھلے ہی اس کا معنی کچھ بھی نکلے اور اسی غلط نام کی وجہ سے اس کا غلط اثر آپ پر پڑتا ہے دوستوں یاد رکھیں ہمیں اچھے نام رکھنا چاہیے جیسے کسی صحابی کے نام پر کسی صحابیہ کے نام پر یا کسی ولی کے نام پر یا کسی ولیہ کے نام پر بچوں کے نام رکھیں اور یاد رکھیں لڑکے کے نام کے آگے محمد اور پیچھے دھمت ضرور لگائیں لڑکیوں کو نام رکھیں تو اس میں فاطمہ ضرور لگائیں تاکہ آپ کے بچوں پر ان ناموں کا اثر آ گیا تو دنیا اور آخرت دونوں سور جائے گی پیارے دوستوں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی